سامائن سے گزارش ہے کہ الیکونٹ عدب اور الیکونٹ عدب ایکسٹراس میں جتنے بھی مشہور تاریخی نوولز اور فکشنل نوولز کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس کا متعلیہ ہمارے پلیلیس سیکشن میں کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں اور ہم سے رابطہ کرنے کے لیے فیس بک اور ٹوٹر پر فالو کریں کتاب دوم ہیری پوٹر اور تہخانے کے اسرار مصنفہ جے کے رولنگ مترجم معظم جاوید بخاری ایک منحوس شکل والا بالشتیاں چیختہ ہوا ہیری کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا اس بالشتیاں نے راستہ بنانے کے لیے کئی طلبہ کو اپنی نوکیلی کونی سے دھکے ماری اور پھدک پھدک کر سیڑھیاں پھلانگنے لگا وہ جلد از جلد ہیری کے پاس پہنچنے کا متمنی دکھائی دے رہا تھا ہیری کا دماغ اس خیال سے بھنا گیا تھا کہ اسے سالے اول کے طلبہ کے سامنے ویلنٹائن ڈے کا کارڈ دیا جا رہا ہی جن میں جینی ویزلے بھی شامل تھی ہیری نے بالشتیاں سے بچ کر نکلنے کی پوری کوشش کی مگر بالشتیاں زیادہ پھرتلہ نکلا وہ حجوم میں سے راستہ بنانے کے لیے طلبہ کے پاس کچلتا ہوا آگے بڑھا اور ہیری سے دو قدم آگے پہنچ کر اس کا راستہ روکنے میں کامیاب ہو گیا ہیری سٹھ پٹا کر اس کا بدصورت چہرہ دیکھنے پر مجبور تھا میرے پاس ایک مترنم پیغام ہے جو مجھے ہیری پورٹر کو سورلے انداز میں سنانا ہی اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے برپت کو خطرناک انداز میں بجاتے ہوئے کہا یہاں نہیں ہیری نے بچنے کی بھرپور کوشش کرتے ہوئے کہا چکچاپ کھڑے رہو ہیری پورٹر بالشتیاں غراتے ہوئے بولا اور اس نے ہیری کے بستے پر ہاتھ ڈال کر اسے کھینچ لیا ہیری بیبسی سے فس گیا تھا دیکھو مجھے دیر ہو رہی ہے مجھے جانے دو ہیری نے سخت لہجے میں کہا وہ اب اپنا بستہ اسے چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا اس کھینچہ تانی میں ایک زوردار آواز کے ساتھ بستہ پھٹ کر دو ٹکڑوں میں بڑھ گیا تھا اس کی کتابیں چھڑی چرمائی کاغذ کاپیاں کاغذ کے دستے اور پنکدار قلم فرش پر بکھر گئے صرف یہی نہیں اس کی سیاہی کی بوتل بھی ٹوٹ گئی تھی اور سارے سامان پر سیاہی کے دھبے پھیل گئے ہیری تیزی سے چاروں طرف لپکا تاکہ وہ بلش دیئے کہ گیت کے آغاز سے پہلے ہی اپنا سارا سامان سمیٹ سکی اسی وجہ سے رہداری میں آنے جانے والے طلبہ ٹہر گئی تھی یہ کیا ہو رہا ہی؟ ڈریکو مائلفوئی کی روکی اور دھیمی آواز سنائی دی ہیری نے جلدی جلدی ہر چیز کو اپنے پھٹے ہوئے بستے میں ٹھونسنا شروع کر دیا وہ پوری کوشش کر رہا تھا کہ اپنی چیزیں لے کر فوراں چلتا بنی تاکہ مائلفوئی اس بلش دیئے کا مترنم پیغام نہ سن پائی ہیری وہاں سے بھاگ نکلنے کی تیاری میں تھا کہ اسے ایک آواز سنائی دی یہاں پر اتنا حجوم کیوں ہے؟ ہیری سمجھ گیا کہ پرسے بھی وہاں پہنچ گیا ہے ہیری سامان سمیٹنے کے بعد نکلنے لگا تو بلش دیئے نے اس کے گھٹنوں کے پیچھے کوئی چیز ماری جس پر وہ لڑکھڑا کر زمین پر گرتا چلا گیا اس کے چہرے کے رنگ بدلنے لگے تھی اب ٹھیک ہے بلش دیئے نے ہیری کے ٹکنوں کو کرسی بنا کر اس پر بیٹھتے ہوئے کہا لیجئے یہ تمہارا مترنم پیغام تمہاری آنکھیں پانی کے تازہ مینڈک جیسی ہیں تمہارے بال بلیک بورٹ کی طرح سیاہ ہیں میری خواہش ہے کہ جادوگر کے عظیم مقدس کی طرح دکھائی دینے والے تم میرے ہو جاؤ تم ہی تو وہ ہیرو ہو جس نے شیطان جادوگر کو موکے بلگر آیا ہے ہیری وہاں سے غائب ہونے کے لیے گرنگارٹس میں رکھا ہوا اپنا سارا خزانہ دینے کے لیے تیار ہو گیا تھا باقی سب کے ساتھ اس نے بھی کھیسی آئیوے انداز میں ہسنے کی کوشش کی بالش دیئے کے وزن کی وجہ سے اس کے پاؤں سن ہونا شروع ہو گئی تھی پرسی ویزلی نے حجم کو تیتر بتر کرنے کی پوری کوشش کی جن میں سے کچھ لوگ تو اتنا زیادہ ہس رہے تھے کہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئی تھی یہاں سے جاؤ یہاں سے جاؤ گھنٹی پانچ من پہلے بچ چکی ہے اپنی اپنی جماعت میں جاؤ جلدی کرو پرسی نے کچھ چھوٹے طلبہ کو دور ہٹاتے ہوئے کہا اور تم میلفوئی؟ ہیری کی نظریں لا شعوری انداز میں میلفوئی کی طرف اٹھ گئیں میلفوئی زمین پر جھک کر کچھ اٹھاتا ہوا محسوس ہو رہا تھا ہیری نے گردن موڑ کر دیکھنے کی کوشش کی میلفوئی نے زمین سے کوئی چیز ہاتھ میں لی اور مو بسور کر اس کی طرف دیکھا اور پھر اس نے وہ چیز کرپ اور گوئل کو دکھائی ہیری دیکھ چکا تھا کہ وہ چیز کچھ اور نہیں ریٹل کی ڈائری تھی میری ڈائری مجھے واپس کرو ہیری رازدارانہ انداز میں بولا ذرا دیکھوں تو سہی آخر مشہور پوٹر نے اس میں کیا لکھا ہی میلفوئی نے مسکرا کر کہا ظاہر تھا کہ وہ جلد پر لکھی ہوئی دھندلی تہرید کو دیکھ نہیں پایا تھا وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ یہ ڈائری ہیری کی ہے وہاں موجود سبھی لوگ خاموش ہو چکے تھی جنی حیرت بھری نظروں سے کبھی ڈائری کو کبھی ہیری کو دیکھے جا رہی تھی اس کا چہرہ خاز مضمحل اور پریشان دکھائی دے رہا تھا ڈائری اسے واپس کر دو میلفوئی پرسی سخت روی سے غراتے ہوئے بولا پہلے میں اسے دیکھ دو لوں میلفوئی نے ہیری کو چڑھاتے ہوئے ڈائری اس کی طرف لہرائی ہیری کی آنکھوں میں اترنے والا غصہ اس بات کا اظہار کر رہا تھا کہ وہ لڑنے کے لئے تیار ہے کول کے مونٹر ہونے کے باعث پرسی کی بات ادھوری رہ گئی تھی ہیری آپے سے باہر ہو چکا تھا اس نے تیزی سے اپنی جادوی چھڑی نکالی اور لہراتے ہوئے اس کا رخ میلفوئی کی طرف کر دیا میلفوئی ہیری کے تیور دیکھ کر بھونچکاسا رہ گیا تھا جھوٹم جھوٹم ہیری بلند آواز میں چل آیا بلکل اسی طرح جیسے سنیپ کے جادوی کلی میں سے لوک ہٹ کی چھڑی چھوٹ گئی تھی اسی طرح میلفوئی کے ہاتھ سے ڈائری نکلتے ہوئے ہوا میں اچھل گئی رون نے کھل کر مسکراتے ہوئے جھپٹا مار کر ڈائری اپنی خبزے میں کر لی ہیری رہ داریوں میں جادو کرنا منا ہی مجھے اس کی شکایت کرنا ہوگی پرسی زور سے غراتے ہوئے بولا لیکن ہیری کو اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی اس نے میلفوئی کو نیچہ دکھا دیا تھا اور اس کے لئے گریفنڈور کی پانچ پوئنٹ کسی بھی دن گوانے کے لئے تیار تھا میلفوئی بھوکھلا سا گیا تھا جنی اپنی جماعت میں جانے کے لئے اس کے پاس سے گزری تو میلفو نے پیچھے سے آواز لگائی مجھے نہیں لگتا کہ پوٹر کو تمہارا ویلنٹائن پیغام پسند آیا ہے جنی نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھ میں چھپا لیا تھا اور وہ قریباً بھاگتے ہوئے کمرے جماعت میں داخل ہو گئی غرہ تہویر رون نے اپنی چھڑی نکال دی لیکن ہیری نے اسے دور کھینچ لیا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ رون جادوئی کلمات کی جماعت میں پھر سے گھونگے اگلتا رہی جب تک وہ پروفیسر فلنٹویک کی جماعت میں نہیں پہنچ گئی تب تک ہیری نے ریڈل کی ڈائری پر خاص دھیان نہیں دیا وہاں پہنچنے کے بعد اسے ایک خاص بات نے چونکا دیا تھا اس کی تمام کتابیں سرخ سیاہی میں نہا چکی تھی جبکہ ڈائری بلکل صاف اور بیتاغ دکھائی دے رہی تھی جیسے کی وہ سیاہی کی بوتل ٹوٹنے سے پہلے دکھائی دیتی تھی کوئی دھبا یا نشان نظر نہیں آتا تھا اس نے رون کو یہ بتانے کی کوشش کی لیکن رون ایک بار پھر اپنی ٹوٹی ہوئی چھڑی کے ساتھ جدوی کلمت ادا کرنے کی کوشش میں مصروف تھا اس کی چھڑی کے سرے سے بڑے ارغوانی بلبلے نکلنے لگے تھی اور وہ کسی دوسری چیز میں زیادہ دلچسپی نہیں لے رہا تھا اس رات ہیری اپنی کمرے میں سب سے پہلے بستر پر چلا گیا کچھ حد تک اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ فریڈا اور جورج کے موسے مترنم پیغام کا گیت تمہاری آنکھیں پانی والے تازہ مینڈک جیسی سبز ہیں ایک مرتبہ پھر نہیں سننا چاہتا تھا اور کسی حد تک اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ ہیری ایک بار پھر ریڈل کی ڈیری کا بغاور جائزہ لینا چاہتا تھا وہ جانتا تھا کہ رون کو ماں سوائی یہ وقت کی بربادی کی اور کچھ نہیں لگے گا ہیری اپنے بستر پر بیٹھ کر ڈیری کے کورے صفحات پلٹنے لگا کسی بھی صفحے پر سرخ سیاہی کا نقطہ برابر نشان بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا پھر اس نے اپنے بستر کے پاس والی دراز سے سیاہی کی ایک بوتل نکالی اس میں اپنی قلم ڈبوئی اور ڈیری کے پہلے صفحے پر سیاہی کا ایک خطرہ ٹپکا دیا سیاہی کا خطرہ کاغذ پر گرا اور ایک پل کے لیے چمکا اور پھر نظروں کے سامنے سے غائب ہو گیا صفحہ بالکل کورا اور صاف تھا ایسا لگ رہا تھا کہ صفحے نے اسے نگل لیا ہو ہیری نے تحریر پھری نظروں سے ڈیری کا اگلا صفحہ کھول کر دیکھا کہ شاید سیاہی وہاں پہنچ گئی ہو مگر وہاں بھی کچھ نہیں تھا ہیری مبہود بیٹھا ڈیری کے کھولے صفحے کو گھر رہا تھا اچانک اس کے ذہن میں کچھ خیال آیا اور اس نے اپنے قلم کو سیاہی میں ڈھکی دے کر خالی صفحے پر لکھا میرا نام ہیری پوٹر ہے جملہ مکمل کر کے وہ سیدھا ہو گیا اس کی نظریں تحریر پر گڑی پڑی تھی حروف کچھ ہی پلوں میں کاغذ پر متحرک ہوئے اور پھر دھیمے انداز میں معدوم ہوتے چلے گئی بلکل سیاہی کے قطرے کی طرح وہ غائب ہو چکے تھی صفحے پر کچھ بھی باقی نہ رہا تھا نہ کوئی نشان اور نہ ہی کوئی نقطہ سرخ سیاہی کے حروف ایک بار پھر دھیمے دھیمے انداز میں دکھائی دے رہے تھے اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے واضح تحریر میں اس صفحے پر اپر آئے ہیری دمبخود بیٹھا ہوا تھا کیونکہ جو تحریر ابھی اپری تھی وہ ہیری نے کبھی لکھی نہیں تھی ہیلو ہیری پوٹر میرا نام ٹام ریڈل ہے تمہیں میری ڈیری کیسے ملی اگلی ساتھ میں یہ حروف مادم ہو کر غائب ہو گئے صفحہ ایک بار پھر کورا دکھائی دیا ہیری کی حیرت کسی حد تک کم ہو گئی تھی اس نے تیزی سے جھکر قلم کو صفحے پر گھسٹنا شروع کر دیا کسی نے اسے ٹائلٹ میں پھینکر بہانی کی کوشش کی تھی ہیری جواب کا بے سبری سے انتظار کرنے لگا تحریر پہلے ہی کی طرح غائب ہو گئی اور پھر نمودار ہوئی ہیری جھکر پڑھنے لگا یہ بہت ہی اچھا رہا کہ میں نے اپنی یادیں زیادہ دیر اس طریقے سے محفوظ کر رکھی ہیں سیاہی سے لکھنا مجھے کوئی اچھا طریقہ نہیں لگا لیکن میں جانتا تھا کہ ایسے لوگ ہوں گے جو یہ نہیں چاہیں گے کہ اس ڈائری کو پڑھا جائے میں کچھ سمجھا نہیں تمہارا کیا مطلب ہے ہیری نے لکھا بیچینی کے باعث اس کے قلم سے سیاہی کا قطرہ بھی صفحے پر جا گی رہا تھا میرا مطلب یہ ہے کہ اس ڈائری میں بھیانک حادثات کی یاد داشتیں محفوظ ہیں ایسے حادثات جن پر اب پردہ ڈال دیا گیا ہی ایسے حادثات جو کبھی ہاؤگورٹ میں رونما ہوئے تھی ہیری کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا میں بھی یہاں پر ہوں ہیری نے جلدی جلدی لکھا میں ہاؤگورٹ میں پڑھتا ہوں اور یہاں پر بھیانک حادثات رونما ہو رہے ہیں کیا تم خفیاتے خانے کے بارے میں کچھ جانتے ہو ہیری کے ماتھے پر پسینی کی لہر پھیل چکی تھی ریڈل کا جواب فوراں نمتار ہوا اس کا خطے تحریر زیادہ صاف نہیں تھا یوں لگتا تھا جیسے وہ جلدی جلدی لکھ رہا ہو اور ہیری کو ایسا لگا کہ وہ تمام معلومات جلد جلد اسے فراہم کرنے کی کوشش کر رہا تھا بلکل میں خفیاتے خانے کے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں میرے زمانے میں لوگ ہمیں کہتے تھے کہ یہ ایک منگھڑت کہانی کے سوا اور کچھ نہیں ہاؤگورڈ میں کسی خفیاتے خانے کا وجود نہیں ہے لیکن یہ سب جھوٹ نکلا جب میں پانچویں سال میں پڑھ رہا تھا تب ہی خفیاتے خانہ کھولا گیا تھا بھیانک افریت نے کئی طلبہ پر حملہ کر دیا تھا صرف اتنا نہیں اس نے ایک لڑکی کو تو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا تہخانہ کھولنے والے کو میں نے ہی پکڑا تھا اس کے لیے اسے اسکول سے ہمیشہ کے لیے اس بات پر شرمندگی ہو رہی تھی کہ ہاؤگورڈ میں ایک دردناک حادثہ اس کی ناک کے نیچے رونما ہوا تھا اس لیے انہوں نے مجھے سچائی کو عام کرنے سے روک دیا تھا ایک کہانی گڑھی گئی کہ لڑکی اچانک رونما ہونے والے حادثے کا شکار ہو کر مر گئی تھی انہوں نے میری خدمات کو معاوضے کی طور پر مجھے ایک خوبصورت چمکتی دمکتی اور منقش شیلڈ بطور احزاز دی تھی ساتھی انہوں نے مجھے اپنا مو بند رکھنے کی تنبیح بھی کی تھی لیکن میں جانتا تھا کہ یہ دوبارہ ہو سکتا ہے علمناک حادثات بھیانک افریت زندہ تھا اور جس شخص کے پاس اسے آزاد کرنے کی طاقت تھی اسے اسقبان نہیں بھیجا گیا تھا جواب لکھنے کی اجلت میں ہیری نے اپنی سیاہی کی بوتل ایک بار پھر گرا ڈالی یہ دوبارہ ہو رہے ہیں تین حملے ہو چکے ہیں اور کوئی نہیں جانتا کہ ان کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے گزشتہ بار حملے کس نے کیے تھی اگر تم چاہو تو میں تمہیں دکھا سکتا ہوں ریڈل کا جواب آیا تمہیں میری بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے جس رات کو میں نے اسے پکڑا تھا میں تمہیں اس رات کی یاد داشت کے اندر لے جا سکتا ہوں ہیری جھجک کر پیچھے ہٹ گیا تھا اب ہیری کا ہاتھ صفحے کے اوپر ہوا میں لہرہ کر رہ گیا تھا وہ سوچ رہا تھا ریڈل کی بات کا کیا مطلب ہو سکتا ہے کوئی کسی کی یاد داشت میں کیسے داخل ہو سکتا ہی اس نے گھبراہٹ میں کمرے کی دروازے کی طرف دیکھا جو اب اندھیرے کی وجہ سے دھندلا دکھائی دے رہا تھا جب اس نے پلٹ کر ڈائری کی طرف دیکھا تو وہاں نئے حروف اُبھرتے ہوئی دکھائی دے رہے تھی مجھے یہ دکھانے دو ہیری ایک پل کے لیے رکا اور پھر اس نے دو لفظ لکھ دیئے ٹھیک ہے جیسے وہ تیز جھکڑ کے زور سے اڑ کر اُلٹ پلٹ ہو رہے ہوں اچانک صفحات تھم گئے اور اس صفحے پر ماہ جون لکھا ہوا تھا ہیری مو پھاڑے تیرہ جون کے چھوٹے سے چوکور خانے کو دیکھ رہا تھا جو تیزی سے ٹیلی ویشن سکرین میں تبدیل ہوتا جا رہا تھا اس کے ہاتھ تھوڑے کام پر رہے تھی اس نے ڈائری اٹھا کر اپنی آنکھوں کے قریب کر لی اب اس کی آنکھیں اس چھوٹی سی کھڑکی میں اندر جھانک رہی تھی اس سے پہلے کہ اسے یہ پتا چلے کہ کیا ہو رہا تھا وہ آگے کی طرف جھولنے لگا کھڑکی چوڑی ہوتی چلی جا رہی تھی اور اسے محسوس ہوا جیسے اس کا بدن بستر سے اٹھ کر کھڑکی سے ہوتا ہوا رنگ اور سائے کے بھور میں پہنچ گیا ہو اسے اپنے پاؤں ٹھوس زمین پر پڑھتے محسوس ہوئے وہ کامتا ہوا کھڑا رہا دھیرے دھیرے اس کی چاروں طرف کی دھن چھٹی چلی گئی اور ہر چیز صاف دکھائی دینے لگی ہیری فوراں سمجھ گیا کہ وہ کہاں تھا سوئی ہوئی متحرک تصویروں والا یہ گولائی والا کمرہ ڈمبلڈور کا دفتر تھا لیکن یہاں میز کے پیچھے ڈمبلڈور نہیں تھا بلکہ ایک جھریوں بھرے چہرے والا دبلہ جادوگر بیٹھا ہوا تھا گنے چنے سفید بالوں کو چھوڑ کر اس کا باقی پورا سر گنجا تھا اور وہ مومبتی کی روشنی میں ایک خط پڑھنے میں مصروف تھا ہیری نے اس جادوگر کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا مجھے افسوس ہے میں آپ کے مصروفیت میں خلل نہیں ڈالنا چاہتا لیکن جادوگر نے نظر نہیں اٹھائی دیوریاں چڑھائی وہ اپنا خط پڑھنے میں مشغول تھا ہیری جادوگر کی میز کے پاس پہنچا اور حکلاتے ہوئے بولا میں ابھی چلا جاؤں گا کیا میں جاؤں جادوگر نے ابھی اس کی طرف کوئی دھیان نہیں دیا ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے ہیری کی بات سرے سے سنی ہی نہ ہو یہ سوستے ہوئے کہ ہوسکتا ہی کہ جادوگر بہرا ہو ہیری نے اپنی آواز کافی بلند کی معاف کیجئے میں نے آپ کے کام میں خلل ڈالا میں اب جاتا ہوں وہ زور سے چیختے ہوئے بولا تھا جادوگر نے آہ بھرتے ہوئے ختم اڑا پھر وہ اٹھ کر کھڑا ہوا ہیری کی طرف دیکھی بھی نہ اس کے پاس سے گزر گیا اور کھڑکی کے پردے کھول دیئے جادوگر نے ابھی اس کی طرف توجہ نہیں کی کھڑکی کے باہر آسمان گرم لوہے کی مانند سرخ ہو رہا تھا ایسا لگا جیسے سورج غروب ہونے والا تھا جادوگر واپس اپنی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا اور دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی انگوڑھی چمکانے میں مصروف ہو گیا ہیری نے دفتر میں چاروں طرف دیکھا وہاں پر نہ تو فاکس نامی سیمرگ یعنی فینکس موجود تھا اور نہ ہی آواز پیدا کرنے والے چانتی کے نوادرات یہ ریڈل کے زمانے کا ہاگورڈ تھا اس کا مطلب تھا کہ یہ دکھائی دینے والا انجان جادوگر اس وقت کا ہیڈ ماسٹر تھا جیسے ڈمبلڈور اس کے وقت کا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ محض فرےوے نظر جیسے خواب کے سیوا اور کچھ نہیں تھا جو پچاس سال پہلے کے لوگوں کو دکھائی نہیں دے سکتا تھا دفتر کے دروازے پر ایک دستک سنائی دی اندر آ جاؤ بڑھے جادوگر نے دھیمے انداز میں کہا لگ بھگ سولہ سال کا ایک لڑکا اپنی نوکیلی ٹوپی اتارتے ہوئے اندر آیا اس کی چھاتی پر مونیٹر والا چاندی کا بیچ چمک رہا تھا وہ حیری سے جسامت میں لمبا تھا مگر اس کے بال گہرے سیاہ اور گھنے تھی آؤ ریڈل ہیڈ ماسٹر نے کہا آپ نے مجھے بلائیا سر ریڈل بولا وہ گھبرایا ہوا دکھائی دے رہا تھا بڑھ جاؤ میں ابھی وہ خط پڑھ رہا تھا جو تم نے مجھے بھیجا تھا ہیڈ ماسٹر ٹیپ پیٹ بولا اوہ ریڈل نے بڑھتے ہوئے ایک گہری سانس لی اس نے اپنے دونوں ہاتھ کس کر باندھ رکھے تھی میرے پیارے بچے ڈیپ پیٹ نے نرمی سے کہا یہ ممکن نہیں کہ میں تمہیں گرمیوں کی چھٹیوں میں سکول میں رکھنے کی اجازت دے سکوں یقیناً تم ان تاتلات میں تو اپنے گھر جانا چاہوگے نہیں میں تو ہاگورٹ میں ہی رکھنا چاہوں گا بجائے اس جگہ اس جگہ کی ریڈل بولا مجھے جہاں تک معلوم ہوا ہی تم چھٹیوں کی دوران کسی موغل یتیم کانے میں رہتے ہو ڈیپ پیٹ نے نرمی سے پوچھا جی ہاں سر ریڈل بولا اور اس کا چہرہ ہلکا سا سرخ ہو گیا تمہارے والدین موغل تھی ڈیپ پیٹ نے پوچھا نصف خون میرا باپ موغل تھا اور ماں جادوگرنی ریڈل نے جلدی سے کہا اور کیا تمہارے والدین دونوں ہی ہیڈ ماسٹر نے سوال ادھورا چھوڑا سر میری ماں تو میری پیدائش کے کچھ دن بعد ہی مر گئی تھی یتیم کانے کے منتظم نے مجھے بتایا کہ وہ صرف میرا نام رکھنے تک ہی زندہ رہی تھی میرے باپ کے نام پر ٹوم اور میرے دادا کے نام پر مارولو ٹوم مارولو ہیڈ ماسٹر نے ہمدردانہ انداز میں اپنی زبان کٹ کٹ آئی ٹوم بات دراصل یہ ہے میں تمہارے لئے خاص انتظام کر سکتا تھا لیکن موجودہ حالات کی سنگینے میں ہیڈ ماسٹر آہ بھرتا ہوا بولا اور پھر ادھرے جملے پر خاموش ہو گیا سر آپ کا مطلب ہے ان حملوں کی وجہ سے آپ ایسا نہیں کر پائیں گے ریڈل نے تیزی سے کہا ہیری کا دل اسی وقت بری طرح سے اچھلنے لگا وہ تھوڑا اور قریب کھیسک گیا تھا تاکہ ایک بھی لفظ اس کی سماعت کو چکمہ دے کر نہ نکل پائی بلکل ٹھیک کہا میرے پیارے بچے ہیڈ ماسٹر نے کہا تم یہ سمجھ سکتے ہو کہ ایسے ماحول میں تمہیں چھٹیوں میں قیلے میں رہنے کی اجازت دینا کتنا سنگین ثابت ہو سکتا ہے خصوصاً حال میں ہوئے افسوسناک واقعے کے بعد جس میں ایک ماسوم لڑکی کی جان چلی گئی ہے تم اپنے یتیم کانے میں زیادہ محفوظ رہو گی حقیقت تو یہ ہے کہ دفتر جادوی وزارت اب سکول کو بند کرنے کے بارے میں غور کر رہا ہے اور ہمیں ذرا بھی انتاظہ نہیں ہوں پا رہا کہ ان حادثات کے لئے کون ذمہ دار ہو سکتا ہے یہ سن کر ریڈل کی آنکھیں پھیل گئیں سر اگر ملزم گرفتار ہو جائی اور یہ سب بند ہو جائی تو ریڈل جلدی سے بولا تم کیا کہنا چاہتے ہو ریڈل ہیڈ ماسٹر نے کرسی پر دن کر بڑھتے ہوئے چون چون کرتی آواز میں کہا ریڈل کیا تم ان حملوں کے بارے میں کچھ جانتے ہو نہیں سر ریڈل دو ٹوک انداز میں بولا ہیری کو یقین تھا کی وہ اسی طرح کا نہیں تھا جیسا اس نے ڈمبلڈورگو کہا تھا ریڈل پور امید نگاہوں سے دیکھتے ہوئے دوبارہ کرسی پر بیٹ گیا تھا تم جا سکتے ہو ریڈل ہیڈ ماسٹر نے لمحہ بھر کے توقف کے بات کہا تھا وہ اپنی کرسی سے اٹھا اور پاؤں گھسیڑتے ہوئے کمرے سے باہر چلا گیا ہیری اس کے پیچھے پیچھے تاقب کرنے لگا متحرک گھوماؤ اور سیڑھیوں سے ہوتے ہوئے وہ نیچے اتری اور اندھیری رہداری میں جانور کے بودھ کے پاس پہنچ گئے وہ رکا اور اس کے رکنے پر ہیری بھی ٹھٹک کر رک گیا تھا ہیری کو ساکھ دکھائی دے رہا تھا کہ ریڈل گھمبیرتا میں دوبا ہوا کچھ سوچ رہا تھا وہ اپنا ہونٹ کاٹ رہا تھا اور اس کے ماتھے پر بل پڑے ہوئے تھی پھر ایسا لگا جیسے وہ اچانک کسی فیصلے پر پہنچ گیا ہو اس کے بعد وہ تیزی سے چل دیا ہیری بھی اس کے پیچھے پیچھے بینہ آواز کیے چلتا رہا جب تک وہ دونوں بڑے ہال میں نہیں پہنچ گئے تب تک انہیں کوئی دوسرا دکھائی نہیں دے رہا تھا وہاں پر لمبے لہراتے اور سنہرے بالوں اور داڑی والے ایک بلند قامت جادوگر نے سنگے مرمر کی سیڑھیوں سے ریڈل کو آواز دی ٹوم تم اتنی رات کو کیا کر رہی ہو یہ کوئی اور نہیں پچاس سال پہلے کا دمبلڈور تھا میں ہیڈ ماسٹر سے ملنے گیا تھا سر ریڈل نے جواب دیا ٹھیک ہے جلدی سے اپنے بستر پر جاؤ دمبلڈور نے ہدایت کی انہوں نے ریڈل کی طرف اسی متفکر نگاہوں سے دیکھا جن سے وہ اکثر ہیری کو دیکھا کرتے تھے بہتر ہوگا کہ ان دنوں میں نہ گھما جائے خاص طور پر جب سے اس انہوں نے گہری آہ بھری ریڈل کو شبہ خیر کہا اور ایک طرف چل دئیے ریڈل نے انہیں اپنی نظروں سے اوجھل ہونے دیا اور پھر تیز قدموں سے چلتے ہوئے وہ تہخانے تک جانے والی پتھر کی سیڑیاں اتر گیا ہیری اس کے ٹھیک پیچھے تیزی سے چلتا ہوا آ رہا تھا لیکن ہیری کو نہایت مایوسی ہوئی جب ریڈل اسے کسی چھپے راستے یا خفیہ سورنگ میں لے جانے کے بجائے اسی تہخانے میں لے آیا جہاں سنیب جادوی عدویہ والی جماعت پڑھاتا تھا یہاں پر مشل روشن نہیں تھی گہرا اندھیرہ چھایا ہوا تھا ریڈل نے دروازہ لگ بھگ بند کر دیا اور پیچھے ہٹ کر ساکت کھڑا ہو گیا ہیری کو ریڈل کے ماں سیوائے اور کچھ نہیں دکھائی دے رہا تھا ریڈل دروازے کے پاس بھت کی طرح ساکت کھڑا دروازے کے باہر رہداری میں جھانک رہا تھا ہیری کو محسوس ہوا جیسے وہ وہاں کم از کم ایک گھنٹہ تک رہے ہوں گے وہ صرف دروازے پر کھڑے ریڈل کا حیولہ دیکھ سکتا تھا جو ایک چھید میں سے گھور رہا تھا اور کسی بھت کی طرح انتظار کر رہا تھا جب ہیری نے امید چھوڑ دی اور اس کا تجسس ختم ہونے لگا اور وہ سوچنے لگا کہ اب اسے واپس اپنی دنیا میں لوٹ جانا چاہیے اسی وقت دروازے کے باہر کسی کے چلنے کی چاپ سنائی دی کوئی اس رہداری میں رنگ رہا تھا آواز سن کر اس نے اندازہ لگایا کہ وہ جو بھی تھا اس تیخانے سے آگے نکل گیا تھا جہاں وہ اور ریڈل چھپے ہوئے تھے کسی سائے کی مانند ریڈل بینا آواز کیے دھیرے سے باہر نکلا اور اس آواز کا تاقب کرنی لگا ہیری بھی اس کے پیچھے پیچھے دبے پاؤں چلتا رہا وہ بھول چکا تھا کہ وہ لوگ اس کی آواز نہیں سن سکتے تھی شاید پانچ منٹ تک انہوں نے قدموں کی آہٹ کا تاقب کیا تھا پھر ریڈل اچانک رک گیا اس کا سر نئی آواز کی سیمت مڑ گیا ہیری کو کسی دروازے کے کھلنے کی آواز سنائی دی پھر اس نے کسی کی بڑھ بڑا ہٹ سنی چلو تمہیں یہاں سے باہر لے جانا پڑے گا اسی وقت چلو صندوق میں ہیری کو یہ آواز کچھ جانی پہچانی سی لگ رہی تھی ریڈل اچانک موڑ پر سے کھوٹ کر سامنے پہنچا ہیری اس کے پیچھے پیچھے قدم بڑھاتا جا رہا تھا اسے اندھیرے میں ایک دیوہیکل بچے کا حیولہ دکھائی دے رہا تھا جو ایک کھلے دروازے کے سامنے جھکا ہوا تھا اور اس کے پاس ایک بڑا صندوق رکھا ہوا تھا گڑی ویننگ روبیس ریڈل نے تیکھی انداز میں کہا دیوہیکل لڑکے نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا اور اس کے سامنے تن کر کھڑا ہو گیا تم یہاں کیا کر رہے ہو ٹاؤم ریڈل اس کی طرف بڑھنے لگا اب تمہارا کھیل ختم ہو چکا ہے روبیس میں تمہیں پکڑنے والا ہوں اگر حملے نہیں رکے تو ہاگورٹ بند ہو جائے گا ریڈل کڑکتی بھی آواز میں بولا تم یہ کیا وہ گھیگیا کر رہ گیا تھا جہاں تک میرا اندازہ ہی تم یہ نہیں چاہتے تھی کہ کوئی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی لیکن بھیانک افریاتوں کو پالتو نہیں بنایا جا سکتا میرا خیال ہے کہ تم نے اسے محض گھمانے پھرانے کے لیے اسے باہر نکالا ہوگا تب ہی اس نے کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچایا ٹاؤم وہ دیو جیسا لڑکا اب دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا تھا اس کا چہرہ اندھیرے میں صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا کہ وہ واقعی گھبرایا ہوا ہی اسی لمحے ہیری کو دروازے کے پیچھے کسی چیز کی کھڑکھڑا ہٹ اور کٹ کٹ آتی ہوئے آواز سنائی دی چلو روبیس جس لڑکی کی موت ہوئی ہے اس کے والدین کل یہاں آئیں گے کم از کم ہاؤگورٹ ان کے لیے اتنا تو کر ہی سکتا ہے کہ اس خونخوار افریت کے فوری قتل کا حکم جاری کر دے جس نے ان کی معصوم لڑکی کو ہلا کیا ہے ریڈل نے تھوڑا اور خریب جاتے ہوئے کہا یہ کام اس نے نہیں کیا دیوہی کا لڑکا گرچتا ہوا بولا اس کی آواز اندھیرے میں گونج رہی تھی اس نے کبھی نہیں وہ کبھی نہیں سامنے سے ہٹ جاؤ ریڈل نے اپنی چھڑی نکالتے ہوئے سختی سے کہا ریڈل نے کوئی جادوی کلمہ پڑھا جس سے پوری رہداری میں تیز روشنی پھائل گئی تھی اسی لمحے دیوہی کا لڑکے کا اقبی دروازہ پوری قوت سے کھلا وہ لڑکا ہوا میں اڑتا ہوا سامنے کھڑے ریڈل سے جا ٹکرا کر مو کے بلگیر پڑا تھا اس دروازے سے ایسا بھیانک افریت نمودار ہوا جسے دیکھ کر ہیری کے مو سے لمبی چیخ نکل گئی تھی جسے اس کے علاوہ کسی اور نے نہیں سنی ایک دیوہی کل قوی الجسہ رینگنے والا اور بالوں سے ڈھکا ہوا افریت اس کے سامنے موجود تھا ہیری نے دیکھا کہ اس کے سیاہ رنگ کے کئی پاؤں تھے اس کے دھڑ پر کئی متحرک آنکھیں چمکتی ہوئی دکھائی دی رہی تھی اس کے مو کے سامنے دو بلیڈ جیسی نوکیلی غینچی کے پھل تھی جو آپس میں کٹا کر ٹکرا کر آواز پیدا کر رہی تھی ریڈل نے اپنی چھڑی دوبارہ اٹھائی لیکن اسے بہت دیر ہو چکی تھی وہ افریت اسے گراتے ہوئی اس کے اوپر سے پھلانگ کر رہداری میں بھاگا اس کی رفتار کسی برخ کی طرح تیز تھی وہ پل بھر میں آنکھوں سے اوجھل ہو گیا تھا ریڈل اچھل کر کھڑا ہو گیا اور پیچھے سے اس افریت کو دیکھنے کی کوشش کرنے لگا اس نے جادوی کلمات پڑھنے کے لیے اپنی چھڑی اٹھائی تھی لیکن دیو بھائی کا لڑکا چیختے ہوئے اس پر کود پڑا اور اس کی چھڑی کو پکڑتے ہوئے اسے پیٹ کے بل زمین پر گرانے میں کامیاب ہو گیا ہر چیز گھومنے لگی منظر دھندلانے لگا اب اس کی آنکھیں گھپ اندھیرے میں تھی وہ دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا مگر کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ انچائی سے گرتا جا رہا ہو پھر دھڑام سے وہ گریفنڈور مینار کے کمرے میں اپنی بستر پر لڑک گیا ریڈل کی ڈائری اس کے پیٹ پر کھلی پڑی تھی اس سے پہلے کہ اسے اپنی سانسیں قابو میں کرنے کا موقع ملتا دروازہ کھلا اور رون کی سورہ دکھائی دی تم ابھی تک جاگ رہے ہو رون نے متحیر انداز میں پوچھا ہیری تن کر پیٹ گیا اس کا پورا بدن پسینے سے شرابور تھا رون اس کی حالت کو دیکھ کر پریشان سا دکھائی دیا وہ جلدی سے اس کے پاس پہنچ گیا کیا ہوا رون نے جلدی سے پوچھا رون وہ ہیگریٹ تھا پچاس سال پہلے قفیہ تیخانہ ہیگریٹ نے کھولا تھا ہیری کی آواز ڈوپتی چلی گئی تھی موسیقی موسیقی